ہاتھوں یا کلائیوں میں اکثر درد ہوتا ہے تو بچنے کے آسان طریقے جانیے کیا آپ کے ہاتھ اور کلائی میں اکثر درد ہوتا ہے جس کے ساتھ سنسناٹ، سویاں چوبنے یا سن ہونے جیسے احساسات کا بھی سامنا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہاتھوں کا ایک عام آرزہ ہو جسے کارپل ٹینل سینڈروم کا جاتا ہے اگر آپ کی ملازمت کیا کسی پسندیدہ مشکلے کے دوران ہاتھوں اور کلائیوں پر دباؤ بڑھے تو اس مسئلے کا سامنا ہو سکتا ہے اگر یہ تکلیف زیادہ بڑھ جائے تو ہاتھوں سے مختلف کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے کارپل ٹینل سینڈروم کا سامنا اس وقت ہوتا ہے جب ایک عصب میڈے نرف پر دباؤ بڑھتا ہے یہ عصب انگوٹے اور انگلیوں چھوٹی انگلی کو نکال کر کو احساس فرام کرتا ہے یہ سب ایک تنگ جگہ سے گزرتا ہے جسے کارپل ٹینل کہا جاتا ہے اور اگر کسی بھی وجہ سے کلائی سوچ جاتی ہے تو یہ راستہ مزید سکڑ جاتا ہے جس سے یہ سب متاثر ہوتا ہے مگر اچھی بات یہ ہے کہ چند آسان طریقوں سے آپ اس مسئلے سے بچ سکتے ہیں یا علامات کی شدت کو نمائیہ تک کم کر سکتے ہیں نرمی سے کام کریں اکثر روزمرہ کے معاملات کے دوران ہم لا شعوری طور پر ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں مسال کے طور پر کسی چیز کو نرمی سے پکڑنے کی بجائے زیادہ سکتی سے پکڑتے ہیں یا اپنے کمپیوٹر کی بورڈ کے بٹن زور سے کلک کرتے ہیں ایسا کرنے سے ہاتھوں پر دباؤ بڑھتا ہے اور کارپر ٹینل سینڈ روم کا امکان بڑھتا ہے اگر آپ ذرا نرمی سے کام کریں تو اس مسئلے سے بچ سکتے ہیں یا اس کی علامات کی شدت کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں وقفہ کریں اگر ہاتھوں یا کلائی میں تکلیف ہے تو اپنے کام کو چھوڑ کر ہاتھوں کو کھولیں یا بند کریں ہر گھنٹے میں چند منٹ کا وقفہ کرنے سے اس مسئلے سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے ہاتھوں کی وردش اگر ہاتھوں میں تکلیف ہو رہی ہے یا کام سے وقفہ کر کے ہاتھوں کو آرام دے رہے ہیں تو ایک آسان وردش کریں مٹھی بنائیں اور پھر انگلیوں کو سیدھا کریں یہ عمل پانچ سے دس بار دھرائیں ایک اور وردش بھی اس حوالے سے محصر ہوتی ہے اس کے لئے مٹھی بنا کر انگلیاں کھول کر جس حد تک ممکن ہو پھلائیں یہ عمل پانچ سے دس بار دھرائیں ہاتھ کو سیدھا رکھیں جب آپ کلائی یا ہاتھ کو سیدھا رکھتے ہیں تو اس سے میڈن نرف پر دباؤ کم پڑتا ہے اور کارپٹینل سینڈروم کا خطرہ کم ہوتا ہے یا اس کی علامات کی شدت میں اضافہ نہیں ہوتا ہاتھ بدل کر کام کریں ایک کام کو مسلسل ایک ہاتھ اور کلائی سے ایک ہی پوزیشن میں کرنے سے گریز کریں اگر ممکن ہو تو دائیں ہاتھ والا کام بائیں ہاتھ سے کرنے کی کوشش کریں بیٹھنے کا انداز بھی اہم ہاتھوں اور کلائی کو سیدھا رکھنے سے اس مسئلے سے متاثر ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے مگر آپ کے بیٹھنے کا انداز بھی اس حوالے سے اہم ہوتا ہے کندے آگے جھکا کر رکھنے سے بھی اس مسئلے کا سامنا ہو سکتا ہے تو کمر سیدھی رکھ کر بیٹھنا چاہئے ہاتھوں کو گرم رکھیں جب ہاتھ تھنڈے ہوتے ہیں تو تکلیف اور اکرنے کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے تو ہاتھوں کو گرم رکھنے اس مسئلے سے بچنے میں مدد ملتی ہے یا علامات کی شدت کم ہو جاتی ہے شکریہ